تاریخیں دیتا رہے اور یہ لازم کر دے کہ جب تک تم پیسے دے کر کسی وکیل کو نہیں لاؤگے تب تک میں تمہاری بات نہیں سنوں گا تب تک تمہاری بات کا فیصلہ نہیں دوں گا چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو غیر شادی شدہ کا جو زنا کرے اس کی سزا سوکوڑے ہوں جو شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا تو تین نشستوں سے اوپر بھی اگر کوئی کیس جا رہا ہو تو وہ پھر اپر کورٹ میں ریفر ہونا چاہیے یا پھر کال ہونا چاہیے بریگیڈیر کو اپر کورٹ کی طرف سے کہ یہ آپ نے اس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے ہم سب دیکھیں گے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ ہو جائے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمکہ بکنا چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لکتتا من لسانی افقہ قولی اللہمارین الحق حق ورزقنا تباہ ورین الباطلہ باطلہ ورزقنا اشتنابہ اللہمار صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہی واصحابہ وہل بیتہی اجماعین انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے جب ہم سب پاکستان کے اندر خلافت کا نظام دیکھیں گے اور اللہ تعالی نے جو پاکستان کی تقدیر میں لکھ دیا کہ یہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بننے والی ریاست ہے اور لا الہ الا اللہ کے قیام کے لیے بننے والی ریاست ہے اور لا الہ الا اللہ کا جب قیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست مدینہ سے شروع ہوا تھا تو وہ بریکٹ ایک اوپن ہوا تھا جس کو خلافت راشتہ کے بعد کچھ اس کے اندر پوز آ گیا تھے کچھ ڈاٹس آ گئے تھے اس کے اندر لیکن اب جب یہ لا الہ الا اللہ کا قیام پاکستان کی ریاست سے شروع ہوگا تو امام المہدی علیہ الرحمہ کی قیادت میں ہوگا اور اب اس کو کوئی چیز روکنے والی نہیں ہوگی یہاں سے وہ کالے جھنڈے نکلیں گے جو جا کر ایلیا میں نصب ہوں گے اور مسجد اقصہ اور پاکستان کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کے چپے چپے کے اوپر اللہ کا دین قائم ہوگا پاکستان کے اندر جو صدارتی نظام ہے اس کا ایک پورا خاکہ ہم اس سیریز کے اندر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلی اپیسوڈ میں آپ کو ہم نے کچھ گزارشات پیش کی تھی اور یہ گزارشات جو ہیں پاکستان کے عوام کے سمجھنے کے لیے بھی ہیں لیکن خاص کر مقتدر حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کے سمجھنے کی ہیں کہ کیوں کہ اب کنٹرول مکمل طور پر انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جمہوریت کا صرف نام رہ گیا ہے ایک ڈھونگ رہ گیا ہے عملا جو باغ ٹور ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے سنبھالی ہوئی ہے جو کہ ایک درست بات ہے اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر وہ جو صدارتی نظام ہے وہ کیسے لائے جائے گا پہلی اپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ صدر کا چناؤ کیسے ہوگا دوسری اپیسوڈ میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ صدر اپنی کابینہ کیسے چنے گا تیسری اپیسوڈ میں ہم نے یہ سمجھا کہ جو ٹیکسنگ کا نظام ہے وہ کیسے ہوگا اور پاکستان کا کرزہ کیسے اترے گا سرکاری اداروں کی تنخائیں کیسے ہوں گی اور غریب بندے کے پیٹ میں روٹی جانے کے لیے حکومت کیا اقدامات کرے گی چوتھی اپیسوڈ میں ہم نے یہ سمجھا کہ پولیس کا نظام کیسے چلایا جائے گا آج کی اس اپیسوڈ میں پانچویں اپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ سمجھیں گے کہ جو عدالتی نظام ہے وہ کیا ہونا چاہیے اور آج ہم یہ سفارشات پیش کریں گے کہ پاکستان کے اندر انصاف کا نظام کیا ہونا چاہیے انصاف کے نظام کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ انصاف تیز تر ہو اور اس کے اندر جو انگریز فرسودہ نظام چھوڑ کر گیا ہے عدالتی نظام اس کو اس کی ریپلیسمنٹ اس نظام سے ہونی چاہیے جس کے اندر فوری فیصلہ ہو اس کے ایک پری ریکویسٹ کے طور پہ ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پولیس کا ادارہ مکمل طور پہ ختم ہونا چاہیے اور پولیس کی جگہ رینجرز کی طرح کا یا رینجرز ہی اس کام پہ تینات کی جائیں تاکہ جرم کرنے والے کو فورن پکڑا جائے اور انصاف کے کٹیرے میں لیا جائے جب جرم کرنے والے کو فوری طور پر پکڑا جائے گا اور انصاف کے کٹیرے میں لیا جائے گا اور ڈسپلن قائم کیا جائے گا تو جرم بیسی بہت کم ہو جائے گا جب جرم کم ہو جائے گا تو اب اس کا فیصلہ کرنا بھی آسان ہوگا کیونکہ جرم کی کاؤنٹ بھی والیم بھی کم ہو چکا ہوگا جو موجودہ عدالتی نظام ہے یہ سارے کے سارے ججز اور وکلا اور پورا سسٹم یہ اس بیس پہ بنا ہوا ہے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے جس کی شکیں انگریز کے دور سے جا کر ملتی ہیں ہمارا جو موجودہ عدالتی نظام ہے اس کی ساری کی ساری بنیادیں انگریز کے چھوڑے ہوئے ایک فرسودہ نظام کے اوپر ہیں جس کی بہت ساری شکیں ایسی ہیں بلکہ زیادہ تر شکیں ایسی ہیں جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں کوئی چوری کرے تو اس کو جرمانہ کر دو کوئی ڈاکہ ڈالے تو اس کو جیل میں ڈال دو کوئی زنا کرے تو اس کو بھی قید کی سزا سنا دو ہر چیز کی سزا انہوں نے مجرم سے پیسے لینے پہ یا مجرم کو کسی کمرے میں کچھ حرصے کے لیے بند کرنے کس فارم میں رکھ دی اس کے علاوہ اس نظام کو کوئی اور طریقہ آتا نہیں اور جو جیل کا نظام ہے پوری دنیا میں ہر جگہ پہ ایک ہی طرح کا ہے کہ وہاں پر جانے والا جرم میں بڑھتا ہی ہے جرم زیادہ سیکھتا ہی ہے اور جیل جو ہیں وہ جرم کے ایک اڈے بن چکے ہیں ظلم کے ایک اڈے بن چکے ہیں اور جہاں پہ جانے والا وہاں سے مزید مجرم بن کے وہاں سے مزید بلی ہو کر اور نقصان اٹھا کر ہی آتا ہے اس جیل کے نظام سے اس عدالتی نظام سے اس سزاؤں کے نظام سے نہ عوام کو کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ مجرم کوئی سزا ملتی ہے اور کیفرے کردار تک تو پہنچنا یہ تو ورڈ ہی نہیں ہے اس عدالتی نظام میں لہذا اس عدالتی نظام کو ایک ایسے عدالتی نظام سے ریپلیس ہونا چاہیے جس کے اندر فوری انصاف ہو مجرم کو فوری پکڑا جائے اور فوری انصاف ہو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین اور ان کے مقرر کردہ گورنروں کے پاس جب بھی کوئی مسئلہ لائے جاتا تھا ان کی اولین کوشش یہی ہوتی تھی کہ اسی جگہ پر حاضر کیا جائے گواہوں کو بھی مجرم کو بھی ملزم کو بھی اور الزام کنندہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی ان کے پاس کسی مسئلے کو لائے جاتا تھا کسی مجرم کو لائے جاتا تھا کسی ملزم کو لائے جاتا تھا تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ اسی وقت میں فوری طور پر گواہوں کو بھی بلائے جائے ملزم کو بھی بلائے جائے مجرم کو بھی بلائے جائے الزام کنندہ کو بھی بلایا جائے تمام پارٹیز کو وہاں پہ بلا کر ان کی بات سنی جائے اور فوری طور پر فیصلہ دیا جائے اور زیادہ تر کیسیز میں ایک ہی محفیل میں وہ فیصلہ نمٹا دیتے تھے ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی کیس ہو کوئی بھی جرم ہو یا کوئی بھی الزام لگایا جائے تو اس کو فوری طور پر قاضی کے سامنے لائے جائے اور بجائے اس کے کہ قاضی اس کو لٹیگیشن میں ڈال کر تاریخیں دیتا رہے اور یہ لازم کر دے کہ جب تک تم پیسے دے کر کسی وکیل کو نہیں لاؤ گے تب تک میں تمہاری بات نہیں سنوں گا تب تک تمہاری بات کا فیصلہ نہیں دوں گا اس کے جگہ پہ ایسا ہونا چاہیے کہ قاضی ملزم کی بھی بات سنے اور الزام کنندہ کی بھی بات سنے اور الزام لگانے والے کو بھی کہا جائے کہ گواہ ہوں اور جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے اس کو اپنی صفائی میں بھی گواہیاں پیش کرنی ہوں اس سارے سسٹم کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو گواہ ہیں ان کی سکروٹنی بہت اچھے طریقے سے ہو اور یہ کام کرے گی انٹیلیجنس ہر ایک بندے کے بارے میں ایک ڈیٹا بیز موجود ہوتا ہے ہمارے انٹیلیجنس کے پاس اگر نہ بھی موجود ہو تو وہ بہت آسانی سے اس انٹیلیجنس سسٹمز جو ان کے پاس اللہ نے جو ایکوپمنٹ اور ڈیوائسز ان کو دی ہوئی ہیں جو ایک سسٹم دیا ہوئے ہیں اس کے ذریعے وہ بہت آسانی سے اس انٹیلیجنس کو کلیکٹ کر کے ایک بندے کا ڈیٹا بنا سکتی ہیں لہٰذا ہم چیزوں کو زیادہ سٹرکنس کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں پولیس ایسا ادارہ جو بنا تو لوگوں کی اصلاح کیلئے تھا لیکن اس کا سارا کا سارا زور اپنا فائدہ حاصل کرنے میں ہوتا ہے کہ کس سے مجھے کتنا فائدہ ہوگا کہاں سے ہمیں بھتہ زیادہ مل سکتا ہے کہاں سے ہم لوگوں کو دبا کر اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ رینجرز کو لے آئیں گے جو کہ سٹرکٹ نظام ہوگا جن کا ڈسپلن بھی سٹرکٹ ہے اور جن کو ملٹری ڈسپلن کے تحت سزا دی جاتی ہے غلطی کرنے کے اوپر لہٰذا وہ رشوت لینا اور اپنے فائدے کے لیے مجرم کو چھوڑ دینا اس کا جو امکان ہے بہت کم ہو جائے گا جب مجرم لایا گیا اب اس کو اگر عدالت میں لے جائیں گے جیسا کہ ہماری ملٹری کورٹس کو بار بار بنایا جاتا ہے تاکہ جو ٹیررزم ہے جن کو جس طرح کے لوگوں کو فوج ہینڈل کر رہی ہے جب ان کو آپ ان عام عدالتوں میں بھیج دیں گے تو وہ اس سسٹم سے بڑی آسانی سے نکل جائیں گے جھوٹے مقدمے جھوٹے گواہ وکیلوں کی طرف سے جھوٹے شکیں جھوٹے جوابات یہ ساری عام ہیں عدالتوں میں وکیل کرنے کا رواج تو ہے ہی اب تو جج بھی کر لیے جاتے ہیں اور کتنے ہی واقعات ہیں آپ سب کو پتا ہے کہ جس کے اندر وہ انفرمیشن لیک ہوئی کہ جج کسی اثر و رسوخ والے بندے سے ڈر کر یا اس سے فائدہ لے کر معاملات ٹی کرتے ہوئے پایا گیا لہذا جب مجرم کو پکڑ رینجرز رہی ہے تو کیوں نہ رینجرز کے ریجنل ہیڈ کو قاضی کا درجہ دیا جائے مجسٹریٹ کا درجہ دیا جائے ہر بریگیڈیر لیول کے جو آفیسر ہو رینجرز کا اوویسلی اس کے لیے میں اس کی تعداد بہت زیادہ بڑھانی پڑے گی رینجرز کی ہائرنگ بڑھانی پڑے گی لیکن جو بھی بریگیڈیر لیول کا آفیسر ہو وہ اپنے ایریے کا مجسٹریٹ بھی ہو مجرم اسی کے سامنے لائے جائے اور جو جس مجرم کو جس کانٹیکس میں پکڑا گیا ہے چاہے وہ الزام کسی نے لگایا ہے چاہے گواہ موجود ہیں چاہے کوئی ریپورٹ رینجرز کے رینجرز تک پہنچی تھی ان سب کو تمام پارٹیز کو وہاں پہ بلائے جائے اور ایک ہی نشست میں وہ بریگیڈیر فیصلہ دیتے ہیں زیادہ سے زیادہ دو نشستیں ہو جائیں تین نشستیں ہو جائیں تین نشستوں سے اوپر اگر کوئی کیس جا رہا ہو اور تین نشستوں کا بھی وقت ہو کہ ایک نشست ایک ہفتے سے زیادہ ڈیلے نہیں ہو سکتی تو تین نشستوں سے اوپر بھی اگر کوئی کیس جا رہا ہو تو وہ پھر اپر کورٹ میں ریفر ہونا چاہیے یا پھر کال ہونا چاہیے بریگیڈیر کو اپر کورٹ کی طرف سے کہ یہ آپ نے اس کا فیصلہ کیوں نہیں سنایا کہنے کا مقصد یہ ہے ملٹری کورٹس ٹائپ کوئی سیٹ اپ ہونا چاہیے جہاں پہ اور بھی زیادہ سٹرک کیا جائے چھوٹے معاملات کو کہ جہاں پہ الزام کنندہ گواہان اور ملزم کو پیش کیا جائے جو زیادہ سے زیادہ تین نشستوں کے اندر فیصلہ دے کر سزا بھی دے دیں جو چوری کا کیس ہے ڈاکے کا کیس ہے اسی طرح سے کوئی ہرہ پھری کا کیس ہے عام معاملات جو ہوتے رہتے ہیں اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ ریجنل کورٹس میں ہو اگر کوئی قتل کا مقدمہ آ گیا کوئی زنا بالجبر کا مقدمہ آ گیا کوئی زنا کا معاملہ آ گیا ایسے معاملات جہاں پر اسلام میں ایسی حد جاری ہوتی ہے جہاں پر کسی کو سزائے موت یا اس طرح کی بڑی سزائیں رجم کی سزا دی جاتی ہے تو اس کیس میں سینئر کورٹس کے پاس کسی جنرل لیول کے آفیسر کو جج کا درجہ دیا جائے اور آسائن کیا جائے کہ اس لیول کے کیسز یہ والے جج ہینڈل کریں گے تو ملٹری کورٹس جنہوں نے ڈیزائن کی ہیں اور جو ان کو چلا رہے ہیں ہمارے ادارے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کیسز کو کس طرح سے ہینڈل کیا جاتا ہے البتہ جو ملٹری کورٹس کے رولز ہیں ان کو اسلام کے مطابق مزید ریفائن کیا جائے چوری کرنے والے کی سزا ہاتھ کاٹنا ہو غیر شادی شدہ کا جو زنا کرے اس کی سزا سوکوڑے ہو جو شادی شدہ زنا کرے اس کی سزا رجم ہو اور جو قتل کرے اس کی سزا سر کلم کرنا ہو فانسی نہ ہو اسی طرح تمام دوسری سزائیں جو اسلام میں ہیں وہ اسلام کے مطابق وہ ولا مجسٹریٹ یا جج دے اور جو عام روز مرہ کے معاملات ہیں ہر ایک جرم کو ڈیفائن کیا جائے کہ یہ میکسیمم کتنی نشستوں میں جا سکتا ہے قتل کا مقدمہ ہے تو اس کو زیادہ نشستوں کا موقع دے دیں کہ کیونکہ جب فیصلہ سنایا جائے گا تو ایک شخص کو سزائے موت بھی ہوگی جو چوری کا مقدمہ ہے اس کو کم نشستوں پہ اپر لیمٹ ہو کہ یہ میکسیمم تین نشستوں میں ہونا ہے اسی طرح جو روز مرہ کے معاملات ہیں اس کے اندر بھی ڈیفائن کیا جائے اور ایسے بھی ہونے چاہیے جس کے اندر چھوٹے موٹے لوگوں کے معاملات ہیں تو وہ ایک ہی نشست کے اندر اس کا فیصلہ ہونا چاہیے جب یہ والا عدالتی نظام ہوگا تو مجرم فوری پکڑا جائے گا رینجرز کے ہونے کی وجہ سے رشوت اور اس طرح کے معاملات نہ ہونے کی وجہ سے اور فیصلہ فوری آنے کی وجہ سے جرم معاشرے سے بلکل ناپید ہو کے رہ جائے گا اور سخت سزائیں جیسے رجم کی سزا ہاتھ کٹنا سر کلم ہونا اس طرح کی سزائیں دینے کے بعد جرم نہ ہونے کے برابر رہ جائے گا اور یہ جو ایک اتنوں بڑا سیٹ اپ کریئٹ کیا گیا جس کے اوپر سالانہ عربوں روپے لگتے ہیں ججوں کی تنخواں میں جو آپ کے وکلہ ہیں ان کی فیز میں جو ریڈرز ہیں اور کلیریکل سٹاف ہیں ان کی رشوتیں ان کی تنخواہیں پھر گاڑیاں اور بلڈنگز اور بجلی کے بل یہ ساب پورا سسٹم آپ کو چلانے کی ضرورت نہیں رہے گی بہت ہی ایک سیمپل ون پلس ون از ایکول ٹو والا سسٹم آپ کے پاس آ جائے گا اور پاکستان کے اندر انصاف کا ایسا نظام انشاءاللہ ہو جائے گا جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں جو رسول اللہ اور خلفہ راجتین کے دور میں ہوتا تھا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکس اپیسوڈ میں ہم آپ کو مزید اسلامی جو صدارتی نظام پاکستان میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اس کے مزید سفارشات عوام کے سامنے بھی رکھیں گے جو کہ ہمارے اداروں کے بھی کام انشاءاللہ آئیں گی